بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے دو چیزیں بناوں گی سٹفت بریڈ اور پیزا ساتھ میں دونوں چیزیں بنیں گی تو آئے دیکھتے ہیں چیزوں کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے دو ٹیبل سپون ہیچ دو ٹیبل سپون شگر ہاف کب وارم وارڈر تھیوں چیزوں کو مکس کریں گے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں گے دس سے پندہ منٹ کے لئے تاکہ وہ جو یسٹ ہے وہ رائز ہو جائے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم لیں گے فائف ہنڈرڈ کرام یا ہاف کیجی فلار وارن ٹی سپون زولٹ یا نمک اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو یسٹ رائز ہو چکا تھا اس کو ہم یسٹ اور چینی کا مکسچرس میں ایڈ کریں گے اس کو اس طریقے سے اچھی طرح گون لیں گے اور اس کے بعد تین ٹیبل سپون آئل مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح گون کے آئل کو سارے پورے آٹے میں مکس کریں گے اور اس کو ہم سخت سب ڈو بنا کے ہم اس کو کور کر کے ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے رد رکھیں گے اس طریقے سے رائز ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے دو پارٹس کریں گے ایک پارٹ کو میں نے سپریٹ کیا پیزا بنانے کے لئے اس پر میں نے قیمہ آنین کیاپسکم چیز پیکپریکا اوریگانو سب چیزیں سپریٹ کر دی اور جو اس کا دوسرا پورشن اور ڈو کے اس کے میں دو اکول پارٹس کیا اور اس طریقے سے سپریٹ کر کے گھرس لگائے لیفت رائٹ سے سٹافنگ میں میں نے سپائسی قیمہ کوکڈ قیمہ اور سپائسی سپینچ کوکڈ کوکڈ دونوں کو میں نے فیلنگ کے لئے مکس کر کے اس میں رکھ دیا اب اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اوپر سے بند کر دیں پھر لیفت اور رائٹ سے اس طریقے سے پورا ہم اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے بند کریں گے پھر لیفت سے اور رائٹ سے ہم اس کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد انڈے کی زردی سے ہم پالش کریں گے ایگ وانش کریں گے اس سے اس کا کلر بہت ہی زبردست آ جاتا ہے اس کے بعد ہم سے اس میں سیڈز یا دل ہم تل سے ہم تل کے اوپر اس کے اوپر سپریڈ کریں گے اب دونوں چیزوں کو ایک ساتھ میں نے اون میں رکھا دو ٹین سینٹی کرویٹ پر ٹوینٹی منٹس کے لیے میں نے دونوں ٹری اوپر نیچے رکھ دیں اور پھر فردر میں نے دس منٹ کے لیے ٹریز کی جگہ چینج کر دیں نیچے والے کو اوپر اوپر والے کو نیچے کر کے میں نے فردر ٹین منٹس کے لیے رکھ دیا اس طریقے سے دونوں چیزیں بیک ہو گئی اب آپ دیکھئے کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے ایک موش کی وجہ سے اور تل نے اس کے خوبصورتے میں مزید اضافہ کر دیا ہے تو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا یہ بیٹ بنا ہے یا بچوں کے لنچ کے لیے بنا سکتے ہو اور کسی بھی پرپس کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دونے چیزیں سٹافن کے لیے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو میکس ریجیٹیبل چکن ریجیٹیبل پٹیٹو کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے آپ اس کی جو سٹافن ہے وہ سی بھی چیز سے کر سکتے ہو اپنی مرسی کے مطابق اور اپنے سپائسز کے حساب سے جو بھی آپ کو اس طرح پسند ہیں کم سپائسز یا زیادہ جس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہو یا اپشنل ہوگا آپ کے پاس تو اس طریقے سے یہ بہت ہی زبردست بہت سوفٹ بریڈ بنی ہے اور جو پیزا ہے وہ میں نے اون سے نکالنے کے ٹائم اس کا ویڈیو بنانا بھول گئی لیکن بعد میں خیال آیا تو میں نے چلو بھی بنا رہتی ہوں تو اس طریقے سے ایک ہی ٹائم میں دونوں چیزیں بنیں ہاف کے کی فلار سے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے گا اور زعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ